پیارا کلر ابھی میں یہ سوٹ سیل کے آیا ہے تو میں نے کہا آج جو ہے نا یہ والا سوٹ پہنتے ہیں اس بھی والا پلٹر بہت مزی کا یہ پیزا پلٹر تھا اور ماشاءاللہ جو ہے نا بہت ٹیسٹی تھا میرے ایک فرینڈ آئیو ہی تھی امی نے آج بنائے تھا میں تنجن فل ریسپی اس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ایان نے جو ہے نا اردراس میں ہوئے تھے اپنے ایئرپورٹ بہت زبردست نکلے تھے اور ساتھ جو ہے نا امی نے بچوں کو کر کے دیئے تھی شامی فرائے بہت ہی مزے کہ یہ شامی ہے ہاں جی آج فرائیڈی ہے تو میں نے سوچ آج جو ہے نیا سوٹ پہنا جائے اور یہ جو ہے نا بہت ہی پیارا کلر ابھی میں یہ سوٹ سلکی آیا تو میں نے کہا آج جو ہے نا یہ والا سوٹ پہنتے ہیں یہ ہے اس کے اور اور لکھ ٹھیک ہے یہ اس کا دبتا ہے اس کا دبتا جو ہے نا بہت پیارا ہے اور یہ جو انا ایسے اس کا بورڈر ہے باقی جو ایسے لائنی والا دبٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ٹوزر ہے اور یہ اس کی جو انا شرٹ ہے ایسے اور جو ایسے پلٹا لگایا ہے بہت پیارا لگتا ہے اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب آئی ہو سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اور علمیہ ہمیشہ ایسے ہزتہ بہتر کے آمین آج جی جہاں میں آپ کو ڈریس دکھا رہی تھی یہ دیکھیں جو میں نے یہ پہنا ہے جو میں ہمیشہ اتنے ہی رکھواتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ جو انا ٹھیک کورٹر تاکہ جو کام کرنے میں جو انا تھوڑا سا مسئلہ نہ ہو کے بار بار جو اوپر نہ بازو کرنے پڑے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوورال یہ ہے ایسے ہے اب جو انا کھڑی نہیں ہو کے دکھا سکتی نہیں تو میں آپ کو کھڑی ہو کے دکھا سکتی مچھ رہی یہ اتنا پیرا سوٹ لگ رہا ہے اور جو ایسے دفعہ مجھے اتنا سا جو چڑے میں ہمیشہ جو نا لائلائٹ کلر پہنتی تھی لیکن اس دفعہ جو نا میں نے بہت ڈراغ ڈراغ کلر بنوائی ہے یہ کلر پتہ نہیں کیوں میں نے اتنا زیادہ فیورٹ ہوئے یہ دیکھیں میں بیٹھ کر جو نا یہی کلر ہے جو ہمارے جو نا آور اور سوفا اور پردے کٹن ہر چیز جو نا میں نے جو نا اسی کلر کے اس دفعہ بنوائے تھے اور پتہ نہیں کیوں یہ دفعہ جو نا میرا بہت زیادہ فیورٹ کلر ہو ایک یہ اور بلیک جو نا میرے موسٹ فیورٹ کلر بنے ہوئے آج کل تو یہ جو نا دو دن کی ویڈیو آپ لوگ نے جو نا ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور بتانا بھی ہے کہ آج کی ویڈیو جو نا آپ لوگ کو کیسی لگے چلے آج کی کتے ہیں ویڈیو سٹارٹ آج امی نے جو نا ہمیں صبح صبح بنا کے دیئے تھے آلو کے پراتے ویسے جو نا امی شام کو اکثر چلی جاتے ہیں لیکن آج جو نا امی ہماری طرف رکی ہوئی تھی اور امی نے جو نا صبح صبح بچوں کو بنا کے دیا آلو کے پراتے امی کی تھی ان کو بلکل بھی جو نا انڈا بریڈ مت دیا کرو میرے بچے جو نا شروع سے ہی ان کو عادت ہے مجھے بھی جو نا صبح صبح ایسے پراتے وغیرہ کھانے کی بلکل بھی عادت نہیں ہے یا اب یہ دونوں ان کو بھی عادت ہے وہ صبح جو نا بس ایک بوائل انڈا کھاتے ہیں یا پھر جو نا کبھی میٹھے بریڈ نہ دیتی ہوں یا پھر جو نا ساتھ ایک سلائز دے دیتی جیم لگا بلکل بھی ان کو جو نا انڈا بریڈ نہ دیا اسے جو طاقت آتی ہے سارا دین بچوں نے پڑھنا ہوتا ہے اچھا ہم جب سکول جاتے تھے تو ہم نا امی ہمیں بڑے مشرہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے جو نا پراتے بنا کے دیتی تھی کبھی آلو والا پراتہ کبھی سالن پر جانا تو گو بھی والا پراتہ بنا کے دینا مولی والا پراتہ بنا کے دینا اور ہم جو نا چپ چپ کھا بھی لیتے تھے اور آج آج کل کے بچے سچی تنگ بھی اتنا کرتے ہیں اور یہاں بڑا مو بنا رہا تھا کہ لو صبح صبح مومہ پراتہ کھانا ہے ہم نے تو یہ جو نا بڑے زبردستی میں نے اس کو کھلائے تھے میں نے کہا امی دیکھ رہی ہے تو امی نے کہا نا میں اتنے مشکل سے بنا کے دیئے ان کو تو کھا تو لیے تھے انہوں نے برحال اور ساتھ امی نے چائے بنایتی اور ساتھ جو نا رائیتا تھا اور ماشاءاللہ یہ اتنے مزے کے آلو کے پراتے بنے تھے اچھا ویسے بھی ہمیں جو نا مجھے بھی نہیں آدت صبح میں ایسے جو نا ناشتہ کرنے کی اور نہ ہی جو نا ویس کو آدت ہے وہ بھی انہوں نے بھی جو نا بوائل انڈا اور جس چائے کا کپ پینہ ہوتا ہے اور مجھے بھی آدت ہے میں نے بھی جو نا جسٹ بوائل انڈا کھانا ہوتا ہے اور ایک چائے کا کپ پینہ ہوتا ہے بس اور اتنا زیادہ جو ہے نا سچی صبح صبح پراتی شرٹ کھا کے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے بچے چلے گئے تھے سکول اور پھر جو ہے نا میں تو سو گئی تھی اور امی بھی میرے ساتھ ہی لے رہی تھی تو پھر جب بچے سکول سے آنے والے تھے تو ہم جو ہے نا دوپیل کے کھانے کے لیے لیٹ ہو گئے تھے تو میں نے جو نا پھر بچوں کو یہ پیزا پلیٹر مگوا کے دیا تھا کیونکہ پھر یہاں اٹویشن جانا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے کہا کھانا بنانے میں ابھی تھوڑا ٹائم تھا ہمیں پکا رہی تھی تو میں نے کہا ایسے لیٹ ہو جانا ہے تو بچوں کو جو نا یہ میں نے پیزا پلیٹر مگوا دیتا ہے یہ مسٹر پیزا والوں کا ماشاءاللہ اتنا مزے کا یہ پیزا پلیٹر ہوتا ہے اس میں جو نا ونگز ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو نا فرائز ہوتے ہیں یہ جو نا ماشاءاللہ اتنے مزے کے یہ آئی تنک چیزی رول ہوتے ہیں اس کے اندر جو نا چکن کی سٹفنگ ہوتی ہے اور یہ ماشاءاللہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں اور بہت مزے کے تھے ماشاءاللہ ساتھ ان کے ایک سوس آتی ہے سوس ان کی بہت زبردست ہوتی ہے یہ والی سوس ان کی جو نا یہ مجھے بہت پسند ہے تو میں نے جو نا پھر بچوں کو مگوا کے دیئے تھے یہ بچوں نے تو کھا لیے تھے یہاں چلا گاتا ہے ٹویشن اور نا بے جو ہے وہ گھر مجھ سے پڑھ لیتی ہے پہلے ٹویشن والی جو نا ہمارے گھر آتی تھی تو اس کی جو نا پھر کہیں جوپ لگی تو وہ اس نے جو نا پھر چھوڑ دی تو ایسے جو نا میں دل نہیں کرتا کہ جو نا میں نا بے وہ کسی کے پاس ٹویشن کے لیے بے جو تو نا بے ماشاءاللہ ایسے بھی لائک ہے وہ گھر ہی پڑھ لیتی ہے وہ مجھ سے ہی پڑھ لیتی ہے ماشاءاللہ وہ اتنی لائک ہے ماشاءاللہ جب سکول میں چھوٹی ہوتی ہے تو زیادہ تر جو نا وہ کام اپنا سکول میں ہی کر رہتی ہے ماشاءاللہ اور پھر جو نا یہاں آگیا تھا ٹویشن سے تو یہاں نے جو نا یہ ائرپورڈ مگوائے تھے دراز سے اچھا کافی میں نا کافی زیادہ چیزیں دراز سے مگواتی رہتی ہوں مجھے جو نا اکثر لوگ میں سے میسیج کرتے ہیں کہ آپ آپ اتنی چیزیں مگواتی رہتی ہیں دراز سے تو کیسی نکلتی ہیں بھئی میرا تو دراز کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے ٹھیک ہے جب بھی میں نے کچھ بھی مگوائے تو بہت اچھا نکلتا ہے اور دوسرا جو نا دراز کی سب سے زیادہ جو ہے مجھے اچھی چیز لگتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آئی آپ نے جو چیز مگوائی تھی وہ اچھی نہیں ہے تو آپ رٹرن بھی کر سکتی ہو اور یہ ائرپورٹ بہت ہی زبدست نکلے تھے یہاں مجھے دکھا رہا تھا اور بہت اچھے ماشاءاللہ کالٹی کے تھے ہے بھی ریزنیبل تھے اتنے مہنگے بھی نہیں تھے نو سو تیس کے تھے تو اس لئے جو نا آرام سے آرڈر کریں گھر بیٹھے آپ کے پاس چیز آجائے تو اور آپ کو کیا چاہیے اور جو نا اگر آپ کو ایسے کوئی چیز مطلب صحیح آپ کو لگ رہی ہے کہ نہیں اچھی تو آپ جو نا اس کو واپس کر کے تو اپنے پیسے بھی جو نا واپس لے سکتے ہیں دراز والے جو نا آپ کو پیسے رٹرن کر دیتے ہیں تو امی نے جو نا پھر آج بنایا تھا قدو گوشت ویسے ہم تو قدو ہی کہتے ہیں کئی لوگ جو نا اس کو گیا قدو آئی تھے کہتے ہیں اور کئی لوگ کو ایک اور کچھ بتا رہے تھے مجھے نا کوئی ہمارے گھر آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم اس کو بتا نہیں کیا کہتے ہیں ہم تو اس کو گیا قدو ہی کہتے ہیں تو آپ لوگ کیا اس سبزی کو بولتے ہیں آپ لوگوں نے جو نا مجھے لازمیں بتانا ہے تو امی نے جو انا چیکن اور قدو کا سالہ بنایا تھا مشیلہ اتنا مزے کا بنا تھا اور یہ جو امی نے صبح ہمیں پراتے بنا کے دیئے تھے یہ اتنا مشیلہ مزے کا جو انا مکسر تھا اس میں جو انا امی نے نابیہ کو ٹکیاں بنا دی تھی کیونکہ آج کل جو انا نابیہ کو مشیلہ خوب جوز چڑھا ہوئے ٹکیاں اور شامی کھانے کا نا اس کو خافی زیادہ جوز چڑھا ہوئے بس اس نے کہیں بچوں کو دیکھ لیا حالانکہ میں پہلے بھی اتنی زیادہ بناتی رہتی ہوں لیکن بس وہ کہتے ہیں نا من آیا ہے کہ بس آج کل اس کا جو انا دل آیا ہو گئے ٹکیاں پر شامیوں پر تو امی نے جو انا سکول سے آئی تھی تو نابیہ نے آکے پلیٹر کھا لیا تو اس نے تھوڑا سی وینز اور فرائز ہی کھایا تھے اس کے بعد جو انا وہ سو گئی تھی نا آکے سو گئی تھی تو پھر جو انا شام کو امی نے جو ہمیں ساتھ جو انا یہ تکیوں بھی بنا دیتی Hана اور یہ جو ہے نا وہ ایس لے کہتے ہیں بہت مزے کے تھے یہ گلام профессiete کہتے ہیں رات گلے بھی کہتے ہیں بہت کلرفل تھے اور آج جو ہے نا میرے دل کر رہا تھا کہ اپنا میں تنجان بنانا میں بڑی اپی آئی تھی انہوں نے ماشاء اللہ بناء یہ تھا اور اتنا مزے کا وہ ماشاء اللہ بنا تھا کہ اس میں جو نا یہ ولے انہوں نے کلرفل ایسے رات گلے در لے تھے اور ساتھ جو نا تھوڑے سے ڈرائف اڑتے بادام وگرہ ڈالے تھے اور ماشاء اللہ وہ اتنے مزے کے لگ رہی تھے بلکل ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ہے نا وہ دیکھ کے چاوالوں کوئی بھی نہیں پہچان سکتا بلکہ مجھے یاد ہے میں نے جو نا ویڈیو اپنی کافی پرانی ہوگی میری ویڈیو اس میں جو نا وہ میں نے دکھائے بھی تھا ماشاء اللہ اتنا مزے کونوں نے متنجن بنایا تھا تو میں نے امی سے بولا میں نے کہا آپ نے جو نا آج مجھے لازمی بنا کے دینے آپ نے متنجن اور ہم ابھی کھانا کھائی رہی تھی تو میری ایک فرینڈ ہے وہ میرا پتہ لینے آگئی تو میں نے امی سے پھر کہا میں نے کہا امی چلے آپ تھوڑی سی جو نا ٹکیوں اور فرائی کر دیں اور ساتھ جو نا چائے بنا لیں تو پھر ان کے لیے جو نا امی نے چائے بنائی تھی ملہم دلالہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری امی جو نا اتنا بھاگ بھا کے کام کر لیتی ہیں لیکن یہ کہ ہیلپر بھی آتی ہے میری کام والی بھی آتی تو وہ بھی جو نا امی کے ساتھ کافی زیادہ ہیلپ کروا دیتی ہے بٹن وغیرہ واش کر لیتی ہے سفاری وغیرہ کر لیتی ہے اس لیے جو نا پھر امی بیٹھ کے جو کام کرنے والا تا ہے امی کر لیتی اور میں جب بیٹھی ہوتی ہوں تو پھر میں امی کو کہہ دیتی جو کہ مجھے سبزی وغیرہ پکڑا دے فروز پکڑا دے تو وہ بیٹھ کے نا میں جتنا ہو سکتا ہے تو میں جو نا کٹنگ وغیرہ کر لیتی ہوں پتہ ہے ڈیلی کھانا تو گھر میں بنتا ہی بنتا ہے تو امی نے پھر جو نا یہ متنجن بنایا تھا ہمارے متنجن کے ساتھ کیا ہے پند ہوا امی نے جو نا میں نے امی سے بولا کہ ہماری جو نا سوسائٹی میں کافی زیادہ گھر بن رہے ہیں تو وہاں پہ کافی مزدور لگے میں امی نے چاول اوپر رکھے جیسے چاول اوپر رکھے تو ہمارے جو نا امی نے کہیں جو نا سلنڈر دیکھا نہیں تھا کہ اس میں گیس کتنی ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں گیس نہیں ہے تو وہ جو نا گیس کتم ہوگی پھر گیس والوں کو کال کی وہ آئے لے کے گئے جب تک سلنڈر بڑھا کے وہ بھر کے جو نا وہ رکھے گئے تب تک جو نا چاول بچارے نیچے بیٹھ گئے ہوئے تھے تو اس کے بعد امی نے اویس کو کہا اس کو نا اچھی طرح مکس کر دو تو اویس نے تو جو نا دو چمچ پکڑے اور اویس نے زور زور سے زور زور سے جو نا چاولوں کو مکس کیا اویس نے سارے چاولوں کے پکڑ کے نا کھچری بنا دی امی اور میں بعد میں اتنا ہسی امی کہتی ایک تو ویسے جو نا وہ گیس ختم ہوگی تھی اس لیے جو نا وہ تھوڑے سی چاول بیٹھ گئے نیچے اور باقی جو نا ویس نے رہی سے ایک اثر نکال دی ان کی اور یہ تھی آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے جو نا بتانا کی ویڈیو کیسے لگے انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گے نیکس لوگ میں اور بہت صحیح دعا میں یاد دیکھے گا اوکے نافیز موسیقی